نحمدہو و نصبی اللہ رسول کریم ام آباد خوض باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم موجودہ انفرمیشن ٹکنالوجی کے دور میں انٹرنیٹ کے استعمال کی بہت آتھ میں اور سوشل میڈیا کے قسرت استعمال میں ہماری معاشرتی زندگی کو یک سر بدل کر رکھ دیا ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ کی نظر کرتے جا رہے ہیں جس سے بہت سے سماجی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحیاء من الیمان حیاء ایمان سے ہے اگر حیاء اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے جیمے جو آتا ہے وہ کرے تو موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جو مشرقی روایات اور اسلامی روایات کی قدریں بہت عرصہ سے چلی آ رہی تھیں اس حوالے سے ہم لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ عجیب سی صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں اور بڑے چھوٹے کی تمیز چھوٹوں پر شکت کی کمی بڑوں کا اترام والدین کی دیکھ بال اپنے ہمسائے کا جو ہے نا وہ حال چال پوچھنا اور حقوق العباد کے حوالے سے ہم سوشل میڈیا پر تو بڑے بلند و بام دعوے کرتے ہیں اور اپنے حق کے لیے تو ہم بڑی آوازیں اٹھاتے ہیں لیکن جو ہمارے فرائز ہیں اس حوالے سے جو ہے جب ہم اپنے فرائز ادا کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس وقت ہم خود کو شرمسار محسوس نہ جانے کرتے ہیں یا نہیں کرتے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے موجودہ دور میں ہمارے آج جو سماجی ڈھانچہ بن چکا ہے اس میں یقین جانیے گا کہ بڑے والدین کے حوالے سے جو ہمارا معاشرہ اس وقت بے حسی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے اپنے بچوں کے لیے تو ہم پیزا اور برگر ہر وقت دے آتی ہیں لیکن بڑے والدین جو ہیں وہ اپنی دبائی کے لیے سسک رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ہمسائے میں اگر کوئی بیمار ہے یا پکھا سو رہا ہے اب ہمیں اس کی تو فکر نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پر ہم عالمی دانشور بن کر جو ہے لمبی لمبی جو ہے نا وہ داستانیں رکب کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا فلسفہ جھاڑے ہوتے ہیں ہمسائے ماں کی جایا کہا جاتا ہے ہمسائے کی بات تو دور کی اپنے ہی گھر میں رہنے والے پانچ سات افراد جو ہیں وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے وجہ یہ ہے کہ اپنے شبروز کام میں گزر جاتے ہیں اور جو ٹائم ملتا ہے وہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کھا جاتا ہے حالیہ دنوں میں حکومت پنجاب نے بڑا ایک اہم قدم اٹھایا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو پہلی جماعت سے لے کے بارویں جماعت تک لازمی قرار دے گیا ہے یوں عربی کو جاننے کی فہم پیدا ہوگی اور ہم جیسے تعلیم جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تعلیمی محول میں جو ہے وہ قرآن مجید کو ہر کلاس کے حساب سے انہوں نے تقسیم کیا ہے قرآن مجید کے پاروں کو اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے ضرورتی سمرگی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے اور اپنی اولاد کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جو ہےنا ان اٹینڈ نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں ان کا دیکھ پال کرنی چاہیے ہمارے سامنے نور مقدم کا کیس ہے زینب کا کیس اور بہت سے کیسز آئے روز جو ہے وہ ہمیں میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سوچل میڈیا کے ذریعے پتا چلتے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نام نہاد جو ازادی آئی ہے اس ازادی نے کیا کیا گل کھلا رہے ہیں کہ اب لوگ شرم بھی محسوس نہیں کرتے جی ہم اپن ریلیشنشپ میں رہ رہے ہیں یہ وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے مغرب اور یورپ کا جو معاشرہ ہے وہ جو ہے وہاں پہ روحانی سکون ختم ہوا اور وہ ساری جو ماریاں جو ہے اب ہمارے اندر بھی ہوتا ہی ہیں اور ہم جو خود کو نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کہتے ہیں اللہ ہمارا جو ہے وہ اکیلہ بھی ہمارا رب ہے واحد رب ہے اور قرآن مجید ہمارے پاس اوڈ آف لائف ہے لیکن حقیقی مینوں میں ہم جو ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم اب اس وقت جو ہے وہ مغرب اور امریکہ یورپ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں ویلفر سٹیٹ کا کانسیپٹ جو نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا آج ہم اس سے کوسو دور ہیں ضرورت سمرگی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں بھی ہیابیلا کریں اور ہمارے افعال اور اقوال جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ مصبت انداز میں اس کی جو ہے نا وہ ریپریزنٹیشن کریں اللہ پاک ہم سب کا حامل ناصر ہے